ریلوے کو کس ویل سے دیکھتے ہیں سیکنڈی ہم اب فریٹ پہ جا رہے ہیں ہماری دس ٹرینیں مکمل ہیں تئیس تاریخ کو ہم رحمان بابا کا افتتہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ساری کوچنس چینج کریں گے لوکل ہی کوئی باہر سے لائے بغیر فریٹ ہماری آٹھ ہے انشاءاللہ پندرہ کریں گے جس دن فریٹ کی پندرہ ٹرینیں چل پڑی سمیلے ریلوے کھڑی ہو گئی اچھے شکس صاحب اس میں دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ادھر پلیٹ فارم تو بڑا ساف ستر ہے آپ کی وجہ سے یہ صفائی پروپر کر دیتے ہیں ادھر مچلی منڈی چلے جائیں روڑی بنی ہوئی ہے پروپر اس کا صفائی کا انظام تھوڑا بہتر اگر کر دے ابھی تو ہم اس سٹیشن کو یہاں فرسٹ ایٹ کا بھی لگانے لگیں کوشش میری ہوگی ہمارے پاس ہاسپیٹل ہیں ڈاکٹر بھی ایک اویلے والو پھر لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ کا بھی ایک یہاں کھولیں گے یہاں بہت بڑا لاؤنج بنائیں گے پسنجرز کے لیے تاکہ پسنجر آرام سے بیٹھ سکیں یہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے سارے جی آپ تھوڑے دنوں میں مہینے تک ہی کپیسٹی ہوگی اندازہ نیدر وہاں پانچ ایک سو بندہ بیٹھ سکے گا ادھر ڈھائی تین ہزار شکس صاحب بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ہوتا ہے ابھی تو میرا خالہ آزار بٹھا دیں گے اتنا بھی اب کیا کریں ہم لاہور لاہور ہیں تو شکس صاحب آخری سوال سو دن کے پلان میں آپ عمران خان صاحب کے بلکل قریب بھی نہیں بیٹھتے دور دور ہیں اتنی محبت سے اتنی محبت سے آپ نے قادری صاحب کو سب کو اکٹھا کیا آپ کی سولو سٹرگل ہے ہم لوگ دھرنوں میں آئی ویٹنس ہے اسلام آباد میں تو آپ کے ساتھ کیا ہوا ایسا یہاں ریلوے میں اتنا کھپ گئے ہیں نہیں میں دن میں تین دفعہ مٹسیف کال کرتے ہیں میٹنگ کرتا ہوں تین دفعہ کیسے میں بہت ساری منسٹریوں میں انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے نام بتانا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں شکس صاحب اتنی ووکل ہوتے ہوئے آپ ریلوے میں اتنی کھپ گئے ہیں اور سیول ملٹری مسائل ہوتے ہیں یہاں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں لے کے چلنا ہوتا ہے آپ چیزوں کو سولو ہنڈل لے کے چلتے ہیں لیکن شیخ رشید جو اس سے بہت زیادہ سٹرنگ دی ہوئی ہے میں ای سی سی میں بھی ہوں میں انرجی میں بھی ہوں میں ریلوے میں بھی ہوں میں انفرمیشن میں بھی بیٹھتا ہوں سو میں اب ایک بزرگ آدمی ہوں پانچ چیزیں دیکھتا ہوں مہتین محمد سے آپ بھی ملتے جاگے کیا حرج تھا سعودیرے بھی آپ بھی جاتے میں نے جانا تھا چین وہاں میں گیا ہوں پچیس دسمبر کو انشاءاللہ وہاں کی ذاتی دلچسپی تو نہیں ہے مجھے پتا ہے پاکستان کے لیے گئے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں اب کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے لیے ہے جس دن ایم ایل ون چل گئی نا اللہ مجھے عزت دے زندگی دے جس دن سی پیک میں ایم ایل ون چل گئی پاکستان کی ریلوے اور پاکستان کی معیشت کھڑی ہو جائے گی آپ نے سارے دور دیکھے ہیں سارے عدوار میں آپ نے دیکھا کہ تنقید اچھی خاصی ہوتی ہے اپوزیشن کو تو آپ نے ٹھکانے لگایا ہوا ہے جوتے پہ جوتے پہ لگ رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اعتصاب بھی ہو رہا ہے نہ اعتصاب ہو رہا ہے اب کچھ نہیں ہے ابھی تو یہ اندر جائیں گے پھر کلندر کلندر داخلہ عمران خان صاحب کے باز اور ابھی بھی کچھ نہیں ہے ریلوے ارازی پہ قبضہ کی میں خود سپریم کورٹ کے ساتھ تاریخ کو پیش ہوں گا اور ان سے جو قبضے ہیں وہ تو چھڑوائیں گے لیکن جو لیس کا ہے ان سے درخواست کروں گا کہ اس پہ کوئی مرمانی یہاں آپ کے سیشن ماسٹر کو اگر کوئی کورٹی ملتی ہے تو وہ آگے لنڈے والے کو دے دیتا ہے اور وہ لنڈا بکتا ہے اس طرح کے مسائل اطلاعات ملتی رہتی ہیں ٹائم لگتا ہے تھوڑا تھوڑا مودی سرگار اگر آ جائیں تو یہاں شور و گل پڑ جاتا تھا اور غداری کے فتوے اور سارا کچھ آتا تھا اب سشمہ سراج نے آپ نے کوریڈر کھولا اس پر بھی آنے سے انکار کیا حلات ہوں ہی کے ہوئے ہیں دیکھیں چیفہ فارمی سٹاف کمر جوید باجوا صاحب نے جو جٹ کا جپہ مارا نا اس نے ساری انڈیا کی فارن آفس کو لمبہ ڈال دیا ساری انڈیا کی منصوبہ بندی کے چاروں کونے چت کر دیئے اور ایک ایسا پیغام امن کا دیا ہے جو ریل ہی ایک امن کا پیغام ہے اور جس کا اثر ساری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے امریکن نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور عمران خان نے اس کو امری جامعہ بینے ہے نہیں تو آپ کی سیول گورنمنٹ باجوا صاحب کی ہوتے ہوئے اس کو بھی تو کھل کے آنا چاہیے یہ سنی منڈیٹ لیا ہے باک مینڈیٹ لیا ہے عمران خان نہیں تو اس کا افتتہ کیا اور کس نے کیا اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فہد شباز خان ریلوی سٹیشن اس وقت ہم کھڑے ہیں اور آپ یہاں تعداد دیکھیں لوگوں کی تعداد دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے پیمانے پر جو خلق خدا ہے وہ ریلوی ہزر ہے اور اگر کوئی ٹرین صبح سات بجے چلنی ہے وہ دو بہر بارہ بجے چلتی ہے صبح سات بجے کی بجائے اور ٹرینوں کے ڈسٹرب شیڈیول جو ہیں اور ٹرینوں کی تاخیر جو ہے اس نے چیخیں نکال دی ہیں ان لوگوں کی جو ریگولر یوزر ہیں ٹرین کے اور ریگولر اس کو یوز کرتے ہیں رانا فاد ہمارے ساتھ کورسپونڈر وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے رانا صاحب مجھے بتائیے کہ کون کون سی ٹرینے جو ہیں وہ شیڈیول سے بہت زیادہ لیٹ جا رہی ہیں اور کیا شیڈیول ہے ان کا فاسپ آج جو ہے وہ لاہور کراچی اور کوئٹس میں دیگر شہروں سے لاہور آنے والی اور لاہور سے روانہ ہونے والی تمام کی تمام ٹرینیں جو ہے وہ بہت زیادہ لیٹ ہیں کئی گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہے آج اگر بات کی جائے شاہو سین ایکسپریس کی تو شاہو سین ایکسپریس جو ہے وہ نو گھنٹے تیس منٹ تاخیر کا شکار ہے لیٹ ہے اور اب وہ جب یہاں پر پہنچیں گی اس کے بعد اس کا ٹائم ہے سات بجے کا مگر وہ اس کے بعد جو ہے وہ رات کو ساڑھے بارہ بجے لاہور سے روانہ ہوگی اسی طرح کراچی ایکسپریس کراکرم ایکسپریس اور جو ہے وہ تیز گام بزنس ایکسپریس تمام کی تمام ٹرینیں جو ہے وہ کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہے جبکہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کو بلکل اس حوالے سے آگاہی فراہم نہیں کی جاتی سامنے کبھی کیا نام ہے سر آپ کا سجاد احمد سجاد احمد صاحب کہاں جانے آب لے فیصلہ بات تو ٹرینیر ٹائم پہ آ رہی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں کیا مسئلہ ہے بس لیٹ آئی گا کوئی موسم دی خرابگی دا کہہ رہے گا کوشک کہہ رہے گا ناؤں سکار دین دے یا مرکت دا کنٹھا لگی کنٹھا لگی دا سٹیشن دے کھڑے ساتھ کتن دیر ہو گئی ہے آپ کو انتظار کرتے ہوئے سٹیشن دے کراکرم لگی سٹیشن دے کراکرم انتظار کر رہے ہیں کاملی کم جی کہاں جانے سر آپ نے سر ہمیں نواب شاہ جانے ہماری ہماری جو پہلے ٹکیٹ تھی اپنا شاہ حسین کی تو ابھی ہم نے وہ کینسل کراکی ابھی ہم نے کراکرم کی کرائی ہے شاہ حسین تو تاریخ میں بہت زیادہ لیٹ ہے تاریخی لیٹ ہے بہت لیٹ ہے مہا سے بھی ہم نے جب ہم کراچی سے آ رہے تھے وہاں سے بھی لیٹ تھی پھر ہم نے وہاں سے کراچے ایکسپریس کروائی پھر یہاں سے ہم نے ٹکیٹ ہماری ہوئی تھی میرے دوستی یہاں پر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہت لنٹوئے سات سے آٹھ گھٹے لیٹے پھر ہم نے ابھی کراکرم کرائی ہے ابھی شاہ رشید صاحب شاہ رشید صاحب ہمیں کھاپ پائی بلکل کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں یہ جو خواتین ہماری بہنیں ہیں مائے بہنیں ان کے بیٹھنے کا انتظام بھی نہیں ہے اور شیخ رشید صاحب سے یہ بات ہم نے پوچھی بھی تھی آپ پروگرام کے اپنے دیکھ بھی رہتے یہ دیکھیں والدین جو ہیں ضعیف العمر خواتین جو ہیں وہ بھی آپ کو زمین پر بیٹھی نظر آئیں گے سلام علیکم کیا آلے ہیں ماں جی شکر سی ٹھیک ہے ہوگی بیٹھن دیتے جگہ کوئی نہیں ہے تھے کوئی نہیں ہے بیٹھا یہ ہمارا پاکستان ہے آپ بیمار تو نہیں ہے ٹھیک سے ٹھیک ہوگی نہیں بیٹھا طبیت خراب ہے میری خراب ہے کہاں جانے ماں جی آپ نے گاڑی کنتے دار ہے کراچی آپ لاہور رہتے ہیں کراچی رہتے ہیں لاہور رہتے ہیں دعا کرو خیر سے جائیں میرے بھائی کی حالات بہت خراب ہے کراچی میں ان کی وجہ سے مجبور ہو کے جا رہے ہیں نہیں میں نہیں جاتی اللہ آپ کو صحت دے جی ان کی بھی اللہ تعالیٰ صحت کرے بہت شکریہ آوکا ساملیکم باجی خیریت سے ہیں آپ صحت ٹھیک ہے کہاں جائیں گے آپ کراچی کراچی جائیں گے کب سے انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا ابھی وہ پانچ بجے آئے گی نا کراچی ایکسپریس تو آزمین پہ بیٹھ گئے آج دھوپ پہ آکے بیٹھیں ادھر بھی بیٹھنے کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن یہاں آپ کو بتائیں چاہ سے کہاں جانا ہے آپ نے ساملیکم سٹیشن پہ اب ادھر ہوتے ہیں تو ادھر بیٹھنے پوٹنے کے لیے لوگوں کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے جگہ جتنی ہے جتنی بنائی ریلوے نے دیئے اتنی بنی ہوئی ہے اس سے زیادہ پاپولیشن زیادہ مطلب زیادہ سیٹیں لگانی پڑے زیادہ لگانے پڑے گی ادھر بھی لگانے پڑے گی گزارہ نہیں ہے خواتین کو نیچے بیٹھنا پڑا کیا کریں گزارہ نہیں ملے گا تو چیز لگائیں گے نہ اسے تھوڑی لگائیں گے آہ یہ بات ساملیکم کہاں جانا ہے آپ نے کراچی تو ٹرینر ٹائم پہ یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میں ایک ہفتہ پہلے تک ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی میں ٹائم پہ جا رہی ہیں فکس جا رہی ہیں ابھی میں آج یہاں آ گیا غلطی سے تو بتا چلا کہ وہ کہہ رہا کہ ایک گھنٹہ لیٹ ہے کہنا یہ ایک گھنٹہ لیٹ تھوڑی ہوتی ہے لیٹ تو کل لیٹ سی گیارہ بجے رات کو گئی ہے میں چپو کہ آ گیا اب بتائیں آپ اب یہ بھی کی بات ہے تھوڑ دیر پہ لے کیسے ہیں بوس ٹھیک کتھر جائیں گے آپ کراچی جا رہے ہیں پہلی دفعہ تو تو ہی کہا رہا رہا سی کرو محض رہا یو آئی بھی تا کرنی جائی دی کہ نہیں کرنی جائی دی بہت اچھی بات ہے ٹرینیں لیٹ تو نہیں ہیں ایک مسئلہ تو نہیں پہلی دفعہ میں نے لگتا ہے کہ آٹھوے جانی ہے ٹرینیں چار میں تا ٹائم ہے دیکھ لو تا ٹی برکت سبحان اللہ کیسے ہی گالے پہ پیدل چلے جانا سی میں ہی سوچ جانے کہ پیدل ہی جمعہ ہو آپ دو ریگلر جاتے ہیں ہر مہینے ہیں میں جوب پہ آتا ہوں نافشہ جاتا ہوں آتا جاتا ہوں بہترینوں کے شیڈول پچھلے پہ پانچ گھنٹے لیٹ تھی پانچ گھنٹے ہم لیٹ یہاں پہنچے ہیں اور عموماً یہ پانچ تین انتظار کی سولی تو بڑی بندے کو رسیو کرتی ہے سکھا دیتے ہیں ہماری آلہ تو دیکھو آنکھوں کی چیرے پہ مسکرات بھی نہیں ہیں آنکھوں میں رات جگے اور وہ نید ہے آنکھوں میں ڈیوٹی پہ اتنے نہیں ہوتے جتنے ہم اس ٹرینوں کے انتظار میں کھڑے ہوکے بہت بڑی پریشانی بن جاتی بہت زیادہ پریشانی ہے سامنے کیم چاچہ کیا آلہ ہے کدھر جائیں گے پہلے گورنمنٹ میں یہ چیز نہیں تھی ساد رفیق کے دور میں یہ چیز بالکل نہیں تھی الحمدللہ اپنے ٹائم سے تھی زیادہ زیادہ لیٹ ہو جی زیادہ گھنٹا پندرہ بیس میٹھ آپ کو زیادہ پریشانی ہو گئے سامنے کیم کیسے ہیں سر کدھر سر جائیں گے آپ ہم کلیتی ہے ایدہ بہت جائیں گے ہیدر آباد جائیں گے جی تو فرینے لیٹ ہیں ٹائم پہ ہیں کیا آپ کی اپنی 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 ایدہ بہت سے آئے تو چھے گھنٹے لیٹ تھی جب آئے تھے کڑا کرم پہ اور آئے تو ابھی لگی نہیں ہے پانچ گھنٹے لیٹ ہو گئی ابھی تو لیٹ کوئی پچھا نہیں کب آئے گی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں سلام علیکم باجی سلام علیکم کھریز ہیں آپ ہاں جی شکر چار پانچ گھنٹے سے کھڑے گی آپ ہاں جی بالکل کھڑے ہیں تبدیلی کوئی نظر نہیں آرہی ہے آری بھی نہیں ہے آری بھی نہیں ہے کدھ جائیں گے سرمجی نوپ شاہ جائیں گے ٹرین ٹائم پہ ہی ہے مسئلہ پہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ٹرین ٹائم پہ نہیں ہے پہلے تو ہم شکر چیز شاہ کو یہ پیغام دیں گے تھوڑا میڈیا ٹاک شو سے تھوڑا باہر نکل کے ہیں اور یہاں پہ عملی کام دکھائیں جو آپ نے باتیں کی تھی اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہاں ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں ساری ٹرینیں آن ٹائم ہیں اور یہ سٹیشن پہ آتے ہیں کوئی بھی ٹرین ٹائم پہ نہیں ہے ایک ہی جواز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نیچرل ہے یہاں پہ دند ہے اور کوئی ان کے پاس جواز ہی نہیں ہے بولنے کا اور کوئی کام تبدیلی کوئی مطلب کہ یہاں ٹرین میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی کدھر جائیں گے سار آپ سار کراچی جانا ہے تو کب سے ادھر بیٹھے ہیں سار ہم بیٹھے ہوئے ہیں دو بجے سے آپ تو پانچ بج گئے ہیں آمدل اللہ آگئی ہے گاڑی اب تو اب تو فلال ٹکٹے ہی نہیں مل رہی ہے گاڑی پوری کھالی ہے لیکن ٹکٹے نہیں ملتی ہے تو یہ نیچے بیٹھنے کا بھی انتظام نہیں ہے آپ یہ کھرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آمدل اللہ اتنا بھی بیٹھنے کے لیے دیا ہوا ہے یہ نا شکر ہے ان کا بھائی اگر یہ باہر زمین پہ بھی بیٹھا دے تو ہم کیا کر لیں گے ان کا باہ باہ کیوں سار بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں 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 جگہ ہے لیکن پرش بہت نہیں ہے اس کے لئے سے پرشنی ہو رہی ہے ساری گاڑیاں دیتے ہیں چار چار گھنٹے چھے چھے گھنٹے اب ساری ٹرینوں کی عمام ایک جگہ جمع ہوئی تو جاہر پورا جام ہی ہو جائے ہیں کدھا جائیں گے نواب شاہ نواب شاہ تو ٹیک ہے گاڑیاں ٹائم پہ جاری ہیں نہیں ٹرین پہ نہیں جاری ہیں میں سعودی عرب سے آئی ہوں سعودی عرب سے آپ ٹرین پہ آئے ہیں؟ نہیں نواب شاہ سے ٹرین اچھا میں کہہ سعودی عرب سے ٹرین ٹرین پہ کیسے ہوں گا سعودی عرب سے میں آپ کا کوئی پتہ آو ہی سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرین جو ہے وہ ڈلے ہو کے آ رہی ہے ٹائم پہ نہیں ٹرین پہ نہیں آ رہی اس سے تو بڑی پریشانی بن جاتی ہے ادھر کچھ فیمبلیز ہمیں بلی وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کی طبیعت خراب ہے دوستے سعودی سے آئے ہیں یہاں میں ٹرین کا سفر اور لاہور گھومنے آیا تھا تو ابھی تک چار گھنٹے ہوگے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہ سعودی سے مکہ میں رہتے ہیں میں لہور سے نواب شاہ یہ پیغام لے کے یہ ہی جائیں گے کہ ٹرین نے لیٹ ہے ٹرین لیٹ ہے پورے نواب شاہ کو آپ نے اعلان کر رہا کہ بتا دینا ہے مجھے پتا ہے کہ حضرات ٹرین نے لیٹ ہے یہ ہی لگ رہا ہے یہ تو میرے خیال میں سعودی عرب ہم مکہ پاک تک بتائے گا یہ کہل مکہ تک جانی ہے بلکل جانی ہے مکہ تک جائے گی ٹھیک ہو گیا بات چلنے کے لیے ہے تو پھر دور تلک جائے گی سامنے کے باجی کیا آنے ہوں کے باجی کہاں جائیں گی باجی کراچی جا رہے ہیں باجی ٹرین تو ٹائم پہ ہوگی بلکل کوئی مسئلہ تو نہیں میرا خیال نہیں نہیں ٹائم پہ ہی چلی گی ابھی ہم رہ گئے ہیں ہم لیٹ ہو گئے ہیں باجی کہہ رہی ہے ٹائم آلی چلے گی ہاں ہس ہی رہ گئے ہیں مطلب آئی نہیں یہ بھی ٹرین باجی آپ نیچے ہی بیٹھ کے آج بائیوں کی اوپر ہی جگہ ہی کوئی نہیں جگہ ہے ہی بیٹھے رہی ہو پر بیٹھے ہیں لوگ بیٹھے ہیں تو پھر تنانا ہوئی پھر تنانا دی ہوئی نا پھر تنانا دی ہوئی نا بلکل بیٹھے ہیں کہ جی کیا آلے بیٹا کون جاؤنا ہے کہیں نہیں جانا آپ نے کہا جانا بیٹا پیشلا باد پیشلا باد جانا ہے کب سے بیٹھ کر رہے ہو ٹرین کا دو گھنٹے دو گھنٹے سے بیٹھ کر رہے ہیں ساملی کم کیا آلے ہو گئے ٹرینے لیٹ ہیں میرا خیال ہے جی کچھ ایسا ہی ہے تو اس طرح پریشانی نہیں بن جاتی لوگ اگر ٹائم پہ نہ ہو چیزیں پریشانی تو بن جاتی ہے لیکن کیا کریں آپ کرنا پڑے گا دو گھنٹے ہوگے انتظار کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں پانچ بجے کے قریب آئے گی اب دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے کدھر جائیں گے جی کراچی تو ٹرینے ٹائم پہ ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نہیں پرسوں مسئلہ ہوا تھا کیا کراچی سے میں آیا تھا تو نو گھنٹے لیٹ تھی کتھنے دو گھنٹے لیٹ تھی نو گھنٹے نو گھنٹے لیٹ نو گھنٹے یہ پھر کیا ہوا اب یہ کوئی آپ سمجھتے نہیں کہ کوئی بہتری آئی ہے نہیں کوئی بہتری کیا وجہ وجہ یہ ہے ہر چیز کی منگائی بڑا بندہ جو ہے وہ فارغ ہو رہا ہے سرمایہ دار بندہ وہ سرمایہ دار ہوتا ہے آپ کدھر جائیں گے سر کراچی کراچی جا رہے ہیں تو آپ کو بھی یہی شکایت ہے پہلے لیٹ ہونے کی پہلی زبار جا رہے ہیں پہلی زبار ہیں کوئی شہر حضر صاحب آپ کدھر جائیں گے میں کراچی جاؤں گا تو کیا صورتحال ہے کوئی ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں یا ٹائم پہ ہیں کیا آپ کا observation کیا ہے مجھے 17-18 سال ہو گئے ہیں سپر کرتے ہوئے لہور سے کراچی کی دور آئیں تو میں نے اچھا دور بھی دیکھا ہے ریلوے کا اچھا دور کون سا تھا 2007 تک ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ اور بلور کا دور تو بہت برا تھا ہمیں پاتا نہیں تھا ریلوے کا جو انفرسٹرکچر ہے نا جی وہ بڑا میٹر کرتا ہے یہ جہاں ہم اس وقت چڑھ رہے ہیں یہ آپ دکھا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ لیکی جاپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تھوڑا قریب اگر کیمرو منز آئے تو یہ آپ کو یہ ٹینگی ہے اوپر چونکہ واش روم میں ساتھ تو یہ آپ کو لیکیج دکھا سکتے ہیں اور یہ بہت ساری جوکوں پیسہ آپ کو نظر آئے گا یہ بھی آپ کو دیکھیں کہ شاپرش اوپر بن کے یہ لیکیج کے اوپر شاپر مندہ ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکیج اور یہ ڈرابز فانی کے ڈرابز جو ہیں وہ آپ کو گرتے ہوئے رہتنائیں گے اور ادھر اچھی خاصی بدبو بھی ہے چونکہ ادھر واش رومز ہیں اور پروپر صفائی کا انتظام بھی نہیں ہے یہ یہاں کی صورتحال ہے انفرسٹرکچر پر کام ہونے والا ہے اور انفرسٹرکچر پر کتن کام جو ہے وہ نہیں کیا گیا اچھے کی مطلب ہے جب اڑو کی دیکھو دیکھیں پانی نہیں ہے وہاں پہ اتنا ٹینشن ہو رہا ہمیں تو بندہ صفائی تو کٹتا ہے اچھے طریقے سے بیٹا سوری جیسے ہم لوگ کہاں جانے جی آپ نے کراچی جانے ہم لوگ اور آتے ہو بھی یہ ہی تھا ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا اتنا گندہ تھا باچھ روم میں پانی نہیں تھا ایک ٹکٹ ایک بندے کا ٹکٹ کتنے کا لیا دو ہزار تھا دو ہزار دو ہزار ہی ہو گا ایدھر لوگ پان کھا کھا کے بیٹھے ایدھر وہ ٹکری چیتھی آتے ٹائم ابھی تو نہیں کچھ کاری ہے پان کی ہاں جی دیکھو نا کتی بری بات ہے ہم لوگ جیسے لیکن تھوڑا دیکھنا چاہیے ملک ہے اپنا خوبصورت بنانا چاہیے باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے نا کتے خوبصورت لو دیکھو نا کتنا کچھ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ہر چیز ہے پھر بھی یہ لوگ کمی کرتے ہیں اپنی خود سے بہت شکریہ جی خیریت سے جائیں خود ہی کرتے ہیں یہ یہاں کی صورت حالہ جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انفرسٹرکچر سلام علیکم سار ٹھیک ہے سارے معاملات جی کوئی مسئلہ تو نہیں مسئلہ ہے دراصل ڈبا دیکھیں آپ کے بالکل صفائی نہیں ہے اور واشروم بھی بالکل کوئی حالہ تو ان کی بگڑی ہوئی ہے کہاں جانے آپ نے میں نے ہیدراباد جانے لہور سے ہیدراباد ہیدراباد والے جو پیغام یہاں سے لے کے جائیں گے وہ گئیں گے جی ڈبے صاف نہیں ہے انفرسٹرکچر کا مسئلہ ہے بیس بائیس گھنٹے کا سفر ہے ٹھیک ہے اور آپ سلام علیکم جی کہاں جانا بیٹا آپ نے کرٹی آپ چھوڑنے آئے ہیں جی لیکن کوئی نظام نہیں ہے یہاں پر باہر دیکھیں کہ آپ نے دیکھا پانی سرا وہ ٹپڑپ کر رہا ہے وہاں سے کوئی سسٹم نہیں سیٹے دیکھیں یہ کیا ہے ہمیں تو کچھ نہیں انہوں نے کہا بہت اچھا نظام ہے بہت اچھا نظام ہے کہاں ہے ہمیں تو کوئی نظر آ رہا تو یہ دیکھیں بیٹھے ہوئے لیڈیز ہمیں سے پوچھیں آپ کو سب بتائیں گے یہ کیا مسئلہ ہے سلام علیکم جی کلیفہ ہے کہاں سار جانا ہے کراچی جائیں گے یہ بالکل ایک مہینہ پہلے بگنگ کروائی دی اور آپ یہ خود دیکھ لیں آپ کے سامنے نہیں ہے یہ سیٹے تک نہیں کھل لیں یہ کتنا اچھا نظام ہے ہم نے صاف کر دیا ریلوے کو یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہمیں تو کوئی سسٹم نہیں نظر آ رہا یہ نظام ہے ان کا گھڑیا نظام ہے دیکھیں آپ خود آپ کے سامنے یہ سیٹے تک نہیں کھل لیں جی منہ اللہ کچھ اگش 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 اگو یہ آپ کو شیشے اوپر نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے مجھے ٹرائی کرنے دے در آئے ایک مندرہ مجھے تھوڑا جگہ دیں جگہ دیں مجھے میں کوش ٹرائی کرتا ہوں کہ شاید آپ باہر ایک منٹ آئیں جی یہاں چیک کرتے ہیں جی شیشے تو کھلنے چاہیے شیشے نہیں کھلیں گے تو یہ لوگ جائیں گے کیسے سب سے بڑی بات یہ ہے یہ شیشہ جی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں جی یہ تو ہل بھی نہیں رہا یہ تو جام ہے لوگ ہے شیشہ لوگ ہے شیشہ کھول ہی نہیں سکتے ہیں یہ والا شیشہ بھی نہیں کھل رہا یہ بھی نہیں کھل رہا نہیں جی شیشے نہیں کھل رہے یہ پلے کو بھوٹ دے کے نہ یہ تبدیلی آئی ہے نہ ہم بھوٹ دیتے ہیں نہ تبدیلی آتی شیر کے دور میں کچھ تو بہتری پینا اب اس سے بھی گئے ہم لوگ میں کریچ ہے میں بھول نہیں تھکتا شیر کے لیے ہم لاہور والے ہم ابھی بھی شیر کو ہی سپورٹ کریں گے بلے نے تو بلکل ہی کام حراب کر دی گا بہت ہی غٹیا نظام ہے شیخ رشید بہت ہی غٹیا نظام ہے شیخ رشید بہت ہی خوششہ بیٹے کیسے جا رہے ہیں ہم چھوڑنے ہیں تو اپنی پکوں کو چھوڑنے آئے ہیں آپ کیا کرتے ہو اس کلاس میں ہو کلاس میں نفطی جو پویمیں بچوں کو سناتی ہو نا وہ پویم سناو آج پویم آتی ہے نئی کون سنات پڑتی ہے سنا آیا تو ساج کے گلیاں بزار سنا دو سنا دو شاہب شاہب سارے پاکیسان والے دیکھ رہے ہیں سنا دو جلدی سنا دو سنا دو میرا بیٹا یہ انکل کو ٹی بی پہ دیکھتی ہو نا لاہور نیوز پہ جب دکھاتی ہے تو اس لئے ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کہا رہے ہیں ان کا نظام ٹی وی پہ آکے بتاتے ہیں کچھ ہیں تو ہوتا کچھ ہے ابلیو کریں کہ یہ انہوں نے اتنا کچھ کہا جی وہ فلان ہو گیا جی یہ ہو گیا ہمیں تو کچھ نہیں ہم تو لاہور کے رہنے والے جدی لاہور سے ہیں ہم تو یہاں پہ مندھیں کہ ہمارے بڑے بھی یہاں پہ پلے بڑے ہوئے ہیں ہم بھی ماشاءاللہ جوان ہوگئے بال بچے دار ہوگئے ہیں ہمیں کچھ نہیں نظر آیا بجائے انہوں نے بجائے نظام کو ٹھیک کرنے کی آپ بھی پپو کو چھوڑنے آئیں یہ میری بیٹی ہے تو آپ کوئی پوہم سنا دو نا چیز ٹوینکل ٹوینکل لیٹرس چاہر ہاور وانڈر وچیو آر آپ کا بودہ وستو ہے لائک اڈیمن انٹرس کار کیا آنے ہو گی جی الحمداللہ خیریت ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے شیخ صاحب شیخ رشید کو بولو یہ شیخ رشید صاحب کچھ شرم کر رہے آپ ہاں جی نہیں شیخ صاحب کو کرنا چاہیے کہ یہ کیسے کام چاہ رہے ہیں چینجنگ ہوئی ہے کوئی ہوئی ہے اب دیکھو نا کہہ رائے ٹائم نکڑا کارا چاہم کو مینسٹر کھوڑ ڈیل کر رہے ہیں مینسٹر کا پتا چاہنا کسی کا پتا ہے چار میں سے گر آ جاتی ہے اب دلو چار بچ گیا ہوئے ہیں کرنے بجب ہے ابھی ان کو پتا نہیں کیا کرنا ہے کہانے اللہ ان کو بلچے گا کہاں جانے جی سر کراچی جانے کوئی بس سلا تو تنگی تنگی تو نہیں ہے سر جی تکلیف کہہ یہ حال دیکھ لو جو ہے دیکھو نماز آلے کپڑے لوگوں کے وہاں خراب ہو رہے ہیں سابان اندر آرہے ہیں وہاں ٹوٹا ہویا سارا آسمان اوپر پانی لوگوں کے گر رہے ہیں کیا لوگ نماز پڑھیں گے وہاں یہ کھڑکی شیشہ ٹھیک کہاں رک رہی ہے یہ رکتی نہیں ہے یہ کیا بات دوئی یہ تو ڈریکٹرہ ساری یہ بھی نہیں رکتی یہ کیا بات دوئی یہ تو اس کو ادھر ٹوٹا ہونا چاہیے یہ اس کا لوگ خراب ہے اور یہ پانی ادھر کہاں سے آیا ہے ٹینگی لیگی جے اوپر سے سب جگہ پانی پانی ہو رہا ہے یہ یہاں کی جی سورتی آرہا ہے سلام علیکم حجر صاحب کہاں جائیں گے آپ کراچی تو کوئی مسئلہ تنگی تو نہیں ہے بھائی یہ دیکھ لیں پریشانی یہ بھی سردی کا موسے میں یہاں سے تاڑی کسمتی خراب ہے باہر کھڑے ہیں دے بیٹھے ہوں اندر آ کے تھا میں ہندوزو کی کاس آگے ہاں ہیلو بیٹا کیا آلے آپ کے کدھے جانا ہے بیٹا کراچی کراچی جانا ہے کس کلاس میں آپ ٹری تو یہ ریل کار کیسی لگی آپ کو بلکل کھچانا موٹی مائی دودھ ملائی گھاس پہ بیٹی کھائی ملائی ادھر سے دیکھ چھوئی آئی نا تو موٹی مائی نہیں بھاگے گی ٹرین بھاگے گی بھاگے گی کھڑکی کھلتی ہے یہ بھی نہیں جی لوگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ جائیں گے یہ نہیں کھلے گی چائیڈ لوگ لگائے ہوئی رہی چائیڈ لوگ اور خود پا خود نیچے آ رہی ہیں کھڑکی ہیں بچوں کے ہاتھ پہ لگ جائے وہ اوپر سے نیچے گر جاتی ہے جب ٹرینس نہیں انہوں نے نا یہ دیکھیں شاپر بیگ کو لگا کے یہ دیکھیں جی ٹوچن کیا ہوا ہے شاپر بیگ کو بڑا پکا انتظام ہے یہ دیکھیں شاپر بیگ لگا کے تاکہ یہ نیچے آ کے کسی کے ہاتھ پہ نہ لگے یہاں شاپر بیگ لگایا ہوگا ہے یہ اوپر ہی نہیں آ رہا ہے یہ تو اٹھے ہی نہیں رہا ہے اور ادھر دیکھیں وہ اتنی مشکل سے کھولا ہے آپ کے کیا رہی ہے اتنی مشکل سے کھولا ہے یہ یہ آپ نے کھولا ہے یہ واپس آپ کے ہاتھ پہ بھی لگ جائے گا دھیان کیجئے یہ جی اللہ ہی بارس ہے یہ یہاں کی صورتحال ہے اور ساملے کے ہم کیسے ہیں آپ کوئی معاملات بہتر جا رہے ہیں کیا بہتری آئی ہے ساب ٹھیک جا رہی ہے ساب ٹھیک ہے چلو شکر الحمدلگو کسی کے معاملات تو ٹھیک ہے ساملے کے مطلقے حضر صاحب کدھر جائیں گے آپ ہیدر آباد تو کیا آلات ہے کوئی بہتری آئی ہے کس معاملے میں ٹرین کا انفرسٹرکچر سے لے کر ساری چیزیں ٹائمنگ بہتری آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ کتنی گندی گاڑی ہے باتروم کا آبے آپ نے دیکھنی ہوگا وہ اتنا برا حال ہے ابھی کسی نے یوز نہیں کیا اب جب یوز کریں گے تو پھر اس کی حالت جو ہوگی تو پھر سب کو معلوم پڑے گی کوئی تبدیلی نہیں آئی کچھ تبدیلی تو کیا بلکہ پہلے سے بھی برا ہی لگ رہا ہے مجھے تو میں امریکن سٹیزن ہوں اور یہاں پہ آپ کے اس کنٹری میں یہ جو میں نے سنا تھا کہ چینجنگ آگئی ہے وہ چینجنگ الٹی آئی ہے بڑی نہیں ہے کم ہوئی ہے جو میں نے آج سے پان سال پہلے دیکھے گیا مجھے میں آپ جب ٹرام میں سفر کرتے ہیں تو اس کا کیا نقشہ ہوتا ہے اس کا ایک دم ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی یہتنی گندگی نہیں ہوتی آپ ڈبے کی حالت دیکھ لیں کھڑکی کی ونڈو دیکھ لیں یہ کیا حالات ہے ٹھیک ہے جی